اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھرے کوئی شرطہ ستا نیوز نیٹوک میرے یعنی آصفہ بشیر کے ساتھ نظر محترم یوٹی یوم ستھ ستھ کے موقع پر آج پہلے بکشی سٹیڈیم میں فٹبال انڈر نائنٹین اور والیبال انڈر سیونٹین بوئیز میں ستھ ستھ وی نیشنل سکول گیمز کا افتداد کیا اس میگا سپورٹس ایونٹ میں کشمی ڈیوجن کے پندرہ ہزار سکولی بچے اور ملک بھر سے دو ہزار کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں آج بینل اقوامی کھیلوں کے میدانوں میں ترنگا بلند ہو رہا ہے چھوٹے گاؤں اور گزموں سے نامور کھلاڑی اُبھر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی شاندار کارکردگی سے بینل اقوامی کھیلوں کے مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ملک کھیلوں کی بحالی اور ایک مضبوط نئے کھیلوں کی ثقافت کا مشاہدہ کر رہا ہے ایشن گیمز اور ایشن پیرا گیمز میں ہماری حالیہ کامیابیوں نے ہمارے ایتلیٹس کی شاندار کارکردگی سے اولمپکس میں نئی بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے مزید تبدیلی لانے کی بڑی امیدیں روشن کی ہیں جمہور کشمیر کے مناسب انفرسٹرکچر کے ساتھ کھیلوں اور کھیلوں کے کلچر کی ترقی کے منصوبے کے ساتھ ایک نئی شروعات کی ہے کھیلوں کو تعلیمی نساب کے لازمی حصے کے طور پر متعارف کرایا ہے ماہرین تک رسائی اور شاندار کوچنگ اور یوٹی بھر میں ہنرمندوں کو موقع فراہم کیے ہیں موسیقی